ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج کا ویڈیو ہمیشہ کی طرح بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے اور ہمارا ٹاپک ہے سکین سکین کیا ہے تو سکین بھی بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ہے ہمارے سریر کا بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کنفیوج ہوتے ہیں کہ سکین ہمارا آرگن ہے یا پھر گلینڈ ہے تو آپ کا جب کوششن آئے لارجسٹ آرگن کر کے تو اس میں آپ کو سکین لکھنا ہے لارجسٹ گلینڈ اگر آپ کا ہے تو اس میں آپ کو لیور کہنا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اب دیکھتے ہیں سکین کیا ہے اور سکین کے فنکشن کو میمبرینس پروٹیکٹیو کورنگ آف دا باڈی کنسسٹنگ آف اپیڈرمیس سپرفیسیل پارٹ آنڈرمیس ڈیپ پارٹ یعنی یہ کیسا کورنگ ہے تو میمبرینس کورنگ ہے اور یہ پروٹیکٹیو کورنگ ہے یعنی میمبرینس ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ سکین سب سے پتلی پرد جو اوپر کی ہے وہ سکین ہے ہماری وہ رکچہ کرتا ہے پروٹیکٹیو اس کا فنکشن ہے پروٹیکٹ کرتا ہے اور یہ جو ہے وہ دو لیئر سے بنا ہے ایک سپرفیسیل لیئر ہوتا ہے ایک دیپر لیئر ہوتا ہے سپرفیسیل پارٹ جو ہے وہ اپیڈرمیس ہے اور جو دیپر پارٹ ہے وہ درمیس ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک پروٹیکٹیو کورنگ ہے ہمارے باڈی کا اور یہ اپیڈرمیس اور درمیس سے ملی بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اپیڈرمیس اور درمیس جو ہے اس کا پارٹ ہے یہ آپ یاد رکھئے اپیڈرمیس کا بھی پانچ پارٹ ہوتا ہے تو اسے بھی ہم لوگ اچھے سے پڑھیں گے دی سٹڈی آف سکین ڈیجیز اس کالڈ ڈرمیٹولوجی درمیٹولوجی کیا ہے تو ڈرمیس سکین ہوتا ہے اور ڈرمیس ہوتا ہے سٹڈی یعنی سکین کی سٹڈی کریں گے سکین سے جوڑی بیماریوں کی سٹڈی کریں گے پڑھائی کریں گے تو اسے درمیٹولوجی کہیں گے ٹھیک ہے برانچ آف فیجیکل تھرپی ریلیٹیڈ ٹو سکین کیر اس کالڈ انٹیگیومیٹری فیجیکل تھرپی یعنی کی ایسا برانچ جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا سائنس کی ایسی ساخہ جس میں اینیملز کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ جیولوجی ہو گیا جس میں ہم لوگ پلانٹس کے بارے میں پڑھیں گے وہ باٹنی ہو گیا ویسی ہی سکین سے سمبندھی فیجیکل تھرپی کی یہ ایک ساخہ ہے یعنی کی فیجیکل تھرپی کا ایسی ساخہ ایسا برانچ جس میں ہم لوگ سکین کیر سے ریلیٹیڈ باتیں کو سیکھیں گے ویسی باتوں کو پڑھیں گے تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں انٹیگیومیٹری فیجیکل تھرپی تو انٹیگیومیٹری فیجیکل تھرپی کے بارے میں کوئی پوچھے تو اس میں آپ کو بولنا ہے کہ سکین کیر سے سمبندھی باتیں جو ہم لوگ سیکھتے ہیں فیجیکل تھرپی کے جس برانچ میں سیکھتے ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں integometry physical therapy ٹھیک ہے اب ہم لوگ skin کے function کو دیکھیں گے function of the skin ٹھیک ہے the skin the largest organ of the body is readily accessible and is one of the best indicators of general health تو skin جو ہے وہ ہمارے body کا سب سے largest organ ہے یہ سب سے اچھا indicator مانا جاتا ہے کوئی بھی health issue ہوتا ہے تو ہمارے skin کو دیکھ کر بھی doctors پتہ کر لیتے ہیں ایک جو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بیماری ہو سکتی ہے کوئی بیماری اندازے پہ تو یہ کر نہیں سکتے لیکن skin کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ دکت ہو رہی ہے کوئی vitamin کی کمی ہوتی ہے mineral کی کمی ہوتی ہے تو skin میں dryness وغیرہ یہ سب ہونے لگتے ہیں یا پھر کوئی بھی health issue ہو رہا ہے تو آپ کے skin جو ہے وہ indicate کر دے گا بہت جلدی ہی indicate کر دیتا ہے تو اسی لیے اسے سب سے best indicator مانا جاتا ہے کہ generally آپ کا جو health issue ہوگا اس کو یہ indicate کر دیتا ہے ٹھیک ہے the skin provides protection for the body from environmental effects such as avarition and harmful substances یعنی کی ہمارے پریعورن میں ہمارے آس پاس کے بات عورن میں کچھ بھی ہوتا ہے temperature بڑھ گیا گھٹ گیا یا پھر کچھ آندھی تپھان آ رہا ہے گندگی آ رہی ہے ڈھول وغیرہ سے جو بھی allergy وغیرہ ہے تو وہ سب سے کیا ہے ہمارے skin جو ہے وہ ہمارے body کو protect کرتا ہے کیونکہ سب سے جو باہری پرت ہے وہ skin ہے skin protective protection کا function کرتی ہے یعنی باہری واتوارن سے ہمیں بچائے رکھے گی اس کے effect سے اس کے harmful effect سے ہمیں بچائے رکھے گی اگر skin نہ ہوتا directly ہمارے جو بھی glands ہیں ہمارے سریر میں جو بھی part ہیں اس پہ directly effect پڑتا ہے کہیں چوٹ لگتا ہے تو کہیں کچھ بھی substance ہے کہ اسی پہ بیٹھ جاتا ہے infection ہو جاتا ٹھیک ہے تو ایک طرح سی skin جو ہے وہ بہت ہی important role play کرتا ہے protection کا preventing dehydration skin جو ہے وہ ہمارے body کا temperature maintain کرتا ہے dehydration کو maintain کرتا ہے ٹھیک ہے dehydration میں کیا ہوتا ہے جب آپ کے سریر میں پانی کی کمی ہو جائے گی تو اس time میں ہمارے body جو ہے وہ آپ کو demand جو ہوتا ہے سریر میں کچھ بھی چیز کی کمی ہوگی تو ہمارے skin اسے بتاتا ہے دکھا دے گا کہ ہمارے سریر میں یہ کمی ہو رہا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے پہلا indicator ہے یہ تو ایسے dehydration کو یہ prevent کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے sweating ہو جاتا ہے ہم لوگ بہت جیدہ 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 گرمی لگ رہا ہے تو body temperature کو maintain کرنے کے لئے وہاں پہ پسینہ ہونے لگتا ہے سیویسیس گلینڈ ہوتے ہیں تو پسینہ ہوگا تو temperature جیدہ 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 بلڈ ویجل سینڈ فیٹ ڈیپوژیٹ تو ہمارا جو سکین ہے ہم لوگ دو پارٹ کو جانے تیسرا ایک جو ہے ہائپو درمیس کہہ سکتے ہیں پھر سب کیوٹینی لیئر کہہ سکتے ہیں تو ہمارے سکین اس کا کام ہے ہیٹ کو ریگولیٹ کرنا یعنی temperature کو maintain کرنا ہمارے سارے بلڈ ویجل ہوتے ہیں جو بلڈ سپلائی کرتے ہیں سویٹ گلینڈ جو ہے وہ کس لیے ہوتے ملی پسینہ ہوگا تو انہی گلینڈ کے تھروں ہوتا ہے فیٹ ڈیپوژیٹ ہوتا ہے سب کیوٹینی جو ہمارا ٹیشو ہے تو فیٹ ڈیپوژیٹ ہوگا ٹھیک ہماری سکین ہمارا جو سکین ہے وہ ایک طرح کا سینس آرگن ہے ٹھیک ہے یعنی سینسیشن ہمیں درد محسوس ہونا ہمیں دیکھتے ہیں اگر سکین میں ہی تچ ہوتا ہے تو ہمیں گرم چیز کیا سے محسوس ہوتا ہے سب سے باہر ہی پر تو سکین ہے تو سکین ہوتے ہیں اور سنسری آرگن ہے یہ ہمارا سکین تو یہ جو بھی انفرمیشن ہوتا ہے وہ بھیجتا ہے برین کے پاس ٹھیک ہے اور ہمیں جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ پھر آگے ہوتی ہے پروسیسنگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آگے تو سینسیشن کا کام ہے سکین کا روکنے کا کام ہے ہمارے سریر میں یہ بھی سکین مینٹین کر لیتا ہے ہیٹ ریگولیشن یعنی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کا کام بھی سکین کا ہوتا ہے اور پروٹیکشن کا کام بھی سکین کا ہوتا ہے اور یہ ہمارے سریر کا سب سے لارج اور سب سے بیسٹ انڈ انڈکیٹر ہے اب ہمارا سب سے لانسٹ اور امپورٹن پوائنٹ ہے سنتیس اور سٹوریج آف بیٹامین ڈ تو بیٹامین ڈ آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے سریر میں کتنا جیادہ ہی امپورٹن رول ہے کتنا جیادہ یہ مہتوپرن بھومی کا نیوات ہے بیٹامین ڈ کے کمی کے کارنی سبھی کو جوڑوں میں درد سریر میں کمجوری محسوس ہونے لگتا ہے ہڈیوں میں مدب ویکنس آنے لگتی ہے اور ہڈی وغیرہ جو بھی فریکچر وغیرہ جاتا ہوتے ہیں وہ اسی کمی کے کارنی بہت ہی آسانی سے ہڈی ٹھوٹ جاتا ہے تو بیٹامین ڈ کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے تو سکین جو بیٹامین ڈ کو store کرتا ہے ہمارے سکین میں ارگو سٹرول کر کے ہوتا ہے جو بھی sun rays ہو گیا sun rays جو ہے پڑھنے پی وہ ایکٹیو ہو جاتا اور بیٹامین ڈ کو سنثیس کرتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے بیٹامین ڈ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں جائی ہے دھوپ میں جانے سے کیا ہوتا ہے اور پھر ہمیں بیٹامین ڈ ہمارے سریر کو ملے گا تو ہماری ہڈیاں مجبوط ہوگی ہمارا سریر مجبوط ہوگا ٹھیک ہے تو اگر صبح میں آٹھ سے نو بجے سریر کو سٹرانگ بنانے کے لئے تو ملنی یہی سکین تھا اور سکین کے فنگ سن تھے سکین کا جو اپی ڈرمیس ہے سب کیو ٹینیس ٹیشیو جو ہیں یہ سب لیئرز ہیں اور اپی ڈرمیس جو ہے پانچ اس کے ٹائپ سو ہوتے ہیں پانچ پارٹ ہوتے ہیں سٹریٹم